شہر میں سورج کی کرنے رنگ بکھینے لگیں موسم آج بھی گرم اور خوشک رہے گا زیادہ سے زیادہ در جہرارت 33 ڈگری تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نوی کا تناسب 70 فیصد ہے محکم مصنیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے بغات کے شہر کا فضائی میار انتہائی مزرے صحت قرار لہور دنیا کے الودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا شہر کا مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس 177 ریکارڈ کیا گیا زہریلی فضا سے شہری متعدد بیماریوں کا شکار ہونے لگے ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ ایک صبح جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے ہر روز ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ تجاج کر دو یہ جلا دو گھراؤ کر لو یہ اتنی غلط روایت ہے جاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخواہ سے لانا پڑتا ہے وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں خیبر پختونخواہ پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا تو آپ کے اقتدار کی حوض کی خاطر ایک اس ملک میں افرا تفریح پھیلانے کا جو آپ کو آپ کا ایجنڈا ہے ایک ماں کا بیٹا پتہ نہیں وہ کس کا باپ تھا کس کا شوہر تھا وہ اپنی جان سے گئے ایک صوبہ پورے ساز و سوان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہوا دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں وزیرالہ مجید نواز کی پیچے آئی کے اسلام آباد احتجاج پر کڑی تنقید کہا کہ پیچے سرکاری لوگوں کو لاکر احتجاج کیا گیا ایسی بھی آلودگی ہے جسے پولیٹیکل پولیوشن کہتے ہیں سیاسی آلودگی نظر نہیں آتی لیکن ملک تباہ کر دیتی ہے سیاسی سموگ پھیلانے والوں کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا گرین پنجاب ایپ اور لیڈرشپ انٹرنشپ پروگرام کی تقریب وزیرالہ مریب نواز نے گرین پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا سموگ ہیلپ لائن ایک تین سات تین گرین پنجاب ایپ اور لیڈرشپ انٹرنشپ پروگرام کی تقریب وزیرالہ مریب نواز نے گرین پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا سموگ ہیلپ لائن ایک تین سات تین کا بھی اجرا وزیرالہ نے کہا کہ ہم باتوں کی بجائے عملی اقتماد کرتے ہیں سموگ بٹن دبا کر ختم نہیں ہو سکتی انٹرنشپ پروگرام کی تحت وظیفہ پچیس ہزار سے بڑھا کر ساٹھ ہزار روپے کر دیا انٹرنشپ کے بعد ملازمت کی مواقع بھی پیدا کریں گے محولیاتی تبدیلی ایک اہم مسئلہ ہے سموگ کے خاتمے کے لیے تمام اقتماد کیے جا رہے ہیں پنجاب فضائی علوگی کے حوالے سے اقتماد کرنے پر لیڈ کرے گا سینئر صوبائی وزیر مریب نوازمت کا سموگرام کی تتاہی تقریب سے خطاب کہا پنجاب کا پہلا کلائیمٹ چینٹ آڈک لانچ کر دیا گیا شہریوں اور طلبہ کو ای بائکس بھی دی جا رہے ہیں کابینہ سٹینڈنگ کے میٹی برائے سموگ کا پہلا اجلاس وزیر علیہ مریب نواز نے اجلاس کی صدارت کی سینئر صوبائی وزیر مریب آرنگزیب نے سموگ سے نمیٹنے کے لیے پلان بارے بریفنگ دی وزیر علیہ مریب نواز نے کہا کہ محول کی بہتری انسانیت کی بہتری ہے پنجاب حکومت کا خادہ سراؤں کو خود مختار بنانے کا میشن خادہ سراؤں کو بیوٹری اینڈ پرسنل کیر ٹیکسٹائل اور پرفارمنگ آرٹس کی تربیت دیکھی بائیس سو خادہ سراؤں کو روزگار کمانے کے لیے معاملت بیف رحم کی جائے گی اٹھانہ سال سے زائد العمر اور بنیادی رسمی تعلیم رکھنے والے خادہ سراؤں اہل ہوں گے پنجاب حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے پرعظم لاہر آجائبگر شاہی کلا بھاٹی دروازہ شالہ مارباک کی سیاحت کے لیے اقدامات کیے جائیں گے گردوارہ ننکانہ گردوارہ روہڑی گردوارہ سچا سعودہ اور کٹاس راج کی بھی تذین و عرائش ہوگی پیپس پارٹی کی تاریخ پہ آپ نظر دوڑا رہے تو یہ جو اپنی مرضی کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے یا اپنی مرضی سے لوکوں کو تکڑی سیٹو پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر فیصلے دیتے ہیں وہ پھر سپورٹ کرتے ہیں تو پیپس پارٹی کی تاریخ پہ نظر دوڑا لیں تو پیپس پارٹی کبھی تاریخ میں ان فیصلوں کی بینی فیچری نہیں رہی کسی صورت میں پیپس پارٹی اس آئینی ترمیم میں نہ یہ چائے گی نہ یہ کرے گی کہ اس کا جو ایک ماضی ہے جو ایک صاف شفاہ ماضی ہے اور میرٹ والا ماضی ہے اس پہ کوئی دعا فوجی عدالتوں کا قیام پیپس پارٹی کے مسودے کا حصہ نہیں گوندر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپس پارٹی کسی ایسی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی جس پر کوئی انگلی اٹھائے آئینی ترمیم کا فائدہ کسی فرد کو نہیں عوام کو ہوگا پاکستان پیپس پارٹی لاہور کے صدارت کا تاج کس کے سر سجے گا پیپس پارٹی رہنماء میں لاہور کے صدارت کے لیے لابنگ کا عمل جاری پیپس پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر رادہ پرویز ایسرف بیریسٹر آمیر حسن کو لاہور کا صدر بنانا چاہتے ہیں پیپس پارٹی کے رہنماء اسلمگی کے صدر لاہور کے استفعے کے بعد تحال اہدا خالی ہے اساتذہ کو حکومت کے خلاف احتجاج مہنگا پڑ گیا گرینڈ ٹیچرز الائنس کے رہنماء کاشف شہزاد چہدری رانہ لیاقت علی اور سید مدسر حسین ملازمت سے برطرف نوٹیفیکیشن کے مطابق پیڈا ایک کے تحت کالیوائی کرتے ہوئے اساتذہ کو برطرف کیا گیا سی ایوز اور ڈی ایوز کے انتخاب میں شفافیت کا ویشن یقینی بنایا گیا وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کے نائم منتخب ہونے والے سی ایوز کی کانفرنس خطاب زلی ایڈیوکیشن افسران کو میریٹ پر منتخب کر کے سفارش کلچر کا خاتمہ کیا کرپشن سکینڈل میں نیب لاہور کی اہم ریکاوری نیب کے مطابق چہدری پرویز علاہی کے خرافت آمیراتی چھیکوں میں کیک بیکس کیس ریکاوری کی گئی ڈیپٹی چیئرمن نیب سحیل ناصر نے تین کروڑ اٹسٹھ لاکھ روپے مالیت کا چیک حکومت کی حوالی کیا ایک کروڑ بھتر لاکھ روپے سابق چیف فائنانشل آفیسر اکرام نوید سے پلی بارگین سے وصول کیے بائی لیب نے ایک من گھڑت اور جھوٹی خبر جو چلائی ہے سینکڑوں سرکاری ملازمین کو پہلے ہوا کر کے مار پیٹ کے پلی بارگین کرنے کے لیے اپنی کارکتگی دکھانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے اور انہوں نے جو پیسے دیئے ہیں میرے ساتھ کیا ان کو خامحال لنک کرنے کا مسئلہ ہے کیوں ان لنک کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے نہ تو میں نے کرپشن کی ہے نہ ہی میں نے پلی بارگین کا کوئی اس میں لینا دینا ہے میرے خلاف تو انہوں نے پچیس جلی جھوٹے کیسز بنائے ہیں نیب نے منگڑت اور جھوٹی خبر چلائی سیکروں سرکاری ملازمین کو مار پیٹ کر پلی بارگین کی گئی مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چہدری پرویز لاہی کا نیب کی ریکاوری پر حد عمل ہائے سارا جھوٹ کا پلندہ ہے میں نے کرپشن کی ہے نہ ہی میں نے کوئی پلی بارگین کی ہے نابینا افراد کا ستران روز سے جاری احتجاج رنگ لے آیا صوبائی وزیر سوشل ویلفیر نابینا افراد کو منانے میں کامیاب سہیل چوکٹوٹ نے کہا کہ مطالبات کے منظوری کے لیے پچیس نومبر تک کا وعدہ کیا ہے صوبائی وزیر کی یقین دہانی پر نابینا افراد کا دھرنا ختم کرنے کا مشروط اعلان نابینا افراد کا کہنہ ہے کہ اگر پچیس نومبر تک مطالبات پورے نہ ہوئے تو تین دسمبر کو دوبارہ دھرنا دیں گے انجاب حکومت ورکرز کی فلاح کے لیے متحرک چار سال سے زیر التوا ویلفیر گرانٹس کے کیسز بارے اہم پیشرفت حکومت نے چار ماہ میں انتیس ہزار سے زیادہ جیلفیر گرانٹس کے کیس منظور کیے صوبائی وزیر محنت ملک فیصل ایوب کھوکر ڈیتھ گرانٹ اور تعلیمی گرانٹ کی چیک آز تقسیم کریں گے خبردار ہشیار کام کریں ورنہ گھر جائیں چیف آفیسر بلدی اعظماء شاہد اباس کارٹیا کا پلیننگ لنگ افسران کو الٹی میٹیم بلدی اعظماء پلیننگ لنگ کا اہم اجلاس شاہد اباس کارٹیا کا بلدی افسران ریکاوری ٹارگٹ نہ پورا ہونے پر اظہار برہمی نقشوں کے لیے ون وینڈو آپریشن کو مکمل فاعل کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت کی ائر ایمبولنس سروس کا سفر کامیابی سے جاری پنجاب انسٹیٹویٹ آف کارڈیولوجی میں ایک اور مریض ائر ایمبولنس سے پہنچ گیا وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ 64 سالہ غلام پرید کو بھاون لگر سے پی ایسی منتقل کیا گیا سیچیو الہور امارہ اتھر ہیلمٹ انفرسمنٹ کے لیے فیل میں سرگرم سیٹیو کا مین بلیوارڈ گل بک جیل روڈ کے نال روڈ کا دارہ سروس روڈز کی چوکنگ پوائنٹس بارے استفسار کیا انچارج گل بک محمد اشفاق نے لین لائن ڈسیپلن اور ہیلمٹ انفرسمنٹ پر بریفن دی الڈی ای سیٹی کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا الاؤٹیز کو ایک ساتھ کے چلان جمع کرانے میں مشکلات شہری بینک اور الڈی ای کے چکر لگانے پر مطبور الڈی اتحال الاؤٹیز کو پیسے جمع کرانے کے لیے کوئی سہولت فراہم نہ کر سکا سپریم کھوٹ بار ایسوسییشن کی سلانہ انتخابات مونیر احمد کاکر اور میاں روف اتا صدارت کے لیے مدد مقابل سلمان منصور اور ظاہر اسلام آوان سیکرٹری کے لیے آمنے سامنے چیئرمن الیکشن بور زفر محمود مغل نے امیدواروں کی فیرست جارے کی ٹاپ ٹین بدماش کون نام سامنے آگئے لہار میں بدماشوں نے پولیس کی ناک میں دھم کر دیا عجرتی قاتلوں کے ذریعے بھتتا اور قتل کرانے لگے لہار کے ٹاپ ٹین سمیت دو سو تنتالیس بدماش پولیس کے لیے دردے سر بن گئے لہار پولیس بدماشوں کی بڑی تعداد کو پکڑنے میں ناکام شہر میں چور اور ڈاکو بے لگام پولیس درائم پر قابو پانے میں ناکام چابیس گھنٹے کے دران مختلف درائم کی چار سو بائیس بارداتیں ہوئیں مختلف علاقوں میں چوروں نے آٹھ گھروں کا صفایہ کیا پولیس ان دراج مقدمہ تک محدود آئی سی سی چیمپئنز ٹاپی کے لیے قضافی سٹیڈیم کی اپگریڈیسن کا کام جاری سٹیڈیم کی مرکزی بیلڈنگ کی بیسمن کا کام مکمل گرانڈ فلور پر کام جاری چیمین پی سی بی کی ہدایات پر آئندہ دو ہفتوں میں گرانڈ فلور پر کام مکمل کر لیا جائے گا انڈر نائنٹین ویمنس ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ بہریہ ٹاؤن چیمپئنز کپ کے چار منٹوز انڈر نائنٹین ویمنس ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ میں شامل ٹورنمنٹ چودہ اکتوبر سے تین نومبر تک لہار میں کھیلا جائے گا پاکار یونس مصبال حق شیب ملک ارتکلین وشتاک کے خدمات حاصل کی جائیں گی لاہور یوت فیسٹیول کے فلوٹ اور لوگوں کا ٹور دوسرے روز فلوٹ میں گرنمنٹ کالج یونیورسٹی ہومو اکنامکس یونیورسٹی کینیٹ کالج یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف لاہور کا دورہ کیا دی سی لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اسمہ اور ڈائریکٹر سپورٹس سنیرہ ستار نے فلوٹ کا شاندار استقبال کیا اور ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن تارنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں خورم شہزاد اور سخی سرور فاتے رہے دوسرے میچ میں عمران داتھوڑ اور رانہ عرفان کامیاب قرار پائے تیسرے میچ میں ملک شبیر اور ملک نوید نے فتح سمیتی موسیقی